محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے آون بن عبیدو حیفہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مونزر بن جارید سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کیا آپ کے بعد کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن سوراخ کر کے ان کی دھاری دار چادریں یا ابائے گلے میں ڈالے اور تلباریں لٹکائے ہوئے آئے ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مزر قبیلے سے تھے ان کی فاخہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ عنور غمز ادا ہو گیا آپ اندر تشریف لے گئے پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انہوں نے ازام دی اور اقامت کہی آپ نے نماز ادا کی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آیت کے آخر تک بے شک اللہ تم پر نگران ہے اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے پھر فرمایا آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے اپنے دیرم سے اپنے کپڑے سے اپنی کندم کے ایک ساعة سے اپنی کھجور کے ایک ساعة سے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے آجز آنے لگی تھی بلکہ آجز آ گئی تھی کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائچ کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی عجر ہے اور ان کے جیسا عجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اس کے بغیر کہ ان کے عجر میں کوئی کمی ہو اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کے ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2351 ابو عسامہ اور معاظم بری دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے آون بن عبیدو حیفہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے منظر بن جاریب سے سنا انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا ہم دل کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے آگے ابن جعفر کی حدیث کی طرح ہے اور ابن معاظ کی حدیث میں اضافہ ہے کہا پھر آپ نے زہر کی نماز ادا فرمائی پھر خطبہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2352 عبد الملک بن عمیر نے منظر بن جاریب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم درمیان میں سوراہ کر کے ان کے دھاری دھار چیتھڑے گلے میں ڈالے ہوئے آئی اور پورا واقعہ بیان کیا اور اس میں ہے آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر ایک چھوٹے سے ممبر پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترے پن عبد الرحمن بن حلال ابسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بددوں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے جسم پر اونی کپڑے تھے آپ نے ان کی بدحالی دیکھی وہ فاقہ زدہ تھے پھر ان سابقہ راویہ نے حدیث کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوون یحیٰ بن معین اور بشر بن خالد نے لفظ بشر کہیں حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے خبر دی انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہا ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے کہا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا ساع صدقہ کیا ایک دوسرا انسان اس سے زیادہ کوئی چیز لیا تو منافقوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے غنی ہے اور اس دوسرے نے محض دکھلاوہ کیا ہے اس پر یہ آیت مبارکہ اتری وہ لوگ جو صدقات کے معاملے میں دل کھول کر دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کی عجرت کے سوا کچھ نہیں پاتے بشر نے المتوئین اور بات کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو پچپن سعید بن ربی اور ابو دعوت دونوں نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور سعید بن ربی کی حدیث میں ہے کہا ہم اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو چپپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے سن لو کوئی آدمی کسی خاندان کو ایسی دودھ دینے والی اونٹنی تے جو صبحوں کو بڑا پیالہ بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی بڑا پیالہ بھر دودھ دے تو یقیناً اس اونٹنی کا عجر بہت بڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو ستاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کچھ اشیاء سے منع کیا پھر چند خصلتوں کا ذکر کیا اور فرمایا جس نے دودھ پینے کے لئے جان مر دیا تو اس اونٹنی گائے بغیرہ نے صدقے سے صبح کی اور صدقے سے شام کی یعنی اپنے صبحوں کے دودھ سے اور اپنے شام کے دودھ سے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو اٹھاون ابو زینات نے آرد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز ابن چوریج نے کہا حسن بن مسلم سے انہوں نے تاہو سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ خرچ کرنے والے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے جسم پر چھاتی سے لے کر حاصلی کی ہڈیوں تک دو جبے یا دو زرہے ہوں جب خرچ کرنے والا اور دوسرے راوی نے کہا جب صدقہ کرنے والا خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے جسم پر کھل جاتی ہے یا روہ ہو جاتی ہے اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے جسم پر سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھام دیتا ہے اور اس کے نقش پاک کو مٹا دیتا ہے کہا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے فرمایا وہ بخیل اس کو کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انسٹھ ابراہیم بن نافع نے حسن بن مسلم سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی ماند ہے جن کے جسموں پر لوہی کی دو ذرہیں ہیں ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور حسلی کی ہڑیوں سے جھکڑے ہوئے ہیں پس صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے لگتا ہے تو وہ اس کی ذرہ پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھاپ لیتی ہے اور زمین پر کسیٹنے کی وجہ سے اس کے نقشے قدم کو مٹانے لگتی ہے اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو پکڑ لیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی انگلی گریبان میں ڈال رہے تھے کاش تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کشادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ عبداللہ بن طاوس نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آدمی اجازی ہے جن پر لوہے کی دو زریں ہیں صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی زرہ اس پر کشادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے نقشے پاک کو مٹانے لگتی ہے اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس پر سکڑ جاتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی حصلی کے ساتھ جکڑ جاتے ہیں اور ہر حلقہ ساتھ والے حلقے کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کشادہ کرے لیکن نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزارت تین سو اکسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا صبحوں کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا اس آدمی نے کہا اے اللہ تیری حمد زانیہ پر صدقہ ہوا میں ضرور صدقہ کروں گا پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا صبحوں کو لوگ باتیں کرنے لگے ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا اس نے کہا اے اللہ تیری حمد مالدار پر صدقہ ہوا میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا لوگ صبحوں کو باتیں کرنے لگے چور پر صدقہ کیا گیا تو اس نے کہا اے اللہ سب حمد تیرے ہی لیے ہے زانیہ پر مالدار پر اور چور پر صدقہ ہوا اس کو خواب میں کہا گیا تمہارا صدقہ قبول ہو چکا جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے زانیہ اپنے زنہ سے پاک دامنی اختیار کر لے اور شاید مالدار عبرت پکڑے اور اللہ نے جو اسے دیا ہے خود اس میں صدقہ کرے اور شاید اس کی وجہ سے چور اپنی چوری سے باز آ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو بازیٹ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مسلمان امانتدار خازن یعنی خزانچی جو دیئے گئے حکم پر عمل کرتا ہے یا فرمایا ادا کرتا ہے اسے خوشدلی کے ساتھ پورے کا پورا بلکہ وافر اس شخص کو ادا کر دیتا ہے جس کے بارے میں اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ خازن بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترے سٹھ جریر نے منصور سے انہوں نے شاقیق سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے خرچ کرتی ہے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے آچر ملے گا اور اس کے خوابن کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا عجر ملے گا اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح عجر ہے یہ ایک دوسرے کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو جون سٹھ فضیل بن عیاز نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے معنیت روایت کی اور انہوں نے اپنے گھر کے کھانے میں سے کے بجائے من طعام الزوجہ یعنی اپنے خوابن کے کھانے میں سے کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پین سٹھ ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے شقیق سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اجاڑے بغیر اپنے خوابن کے گھر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اس کے لئے اس کا عجر ہے اور اس خوابن کے لئے بھی اس کے کمانے کی وجہ سے ویسا ہی عجر ہے اور اس عورت کے لئے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور خزانچی کے لئے بھی اس جیزہ عجر ہے ان سب لوگوں کے عجر میں کچھ کمی کیے بغیر صحیح مسلم حدیث نمبر 2366 ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد اور ابو معابیہ نے عامش سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2366 محمد بن زید نے آبی اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں غلام تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے آقاوں کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور عجر تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا یعنی برابر برابر ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2368 یزید بن ابی عبید نے کہا میں نے آبی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا مجھے میرے آقا نے گوشت کے ٹکڑے کر کے خوش کرنے کا حکم دیا میرے پاس ایک مسکین آ گیا تو میں نے اس میں سے کچھ کھلا دیا میرے آقا کو اس کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجھے مارا اس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی آپ نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اسے کیوں مارا اس نے کہا میرے حکم کے بغیر میرا کھانا دوسروں کو دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجر تم دونوں کے درمیان ہوگا یعنی تم دونوں کو ملے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2379 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خواند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر جب اس کی اجازت ہو اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے اور اس عورت نے اس کے حکم کے بغیر اس کی کمائی سے جو کچھ خرچ کیا تو یقیناً اس کا آدھا عجر اس خواند کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2370 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راہ میں دو دو چیزیں خرچ کی اسے جنت میں آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ دوسرے میں سے جانے کا حق دار بھی ہوگا جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الرعیان یعنی سیرابی کے دروازے سے پکارا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو ان تمام دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلائے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتر صالح اور معمر دونوں نے زہری سے یونوز کی مذکورہ پالا سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بہتر ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے رحمے جوڑا جوڑا خرج کیا اسے جنت کے پہرے دار بلائیں گے دروازے کے تمام پہرے دار کہیں گے اے فنا آ جاؤ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تم میں سے روزے دار کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ نے پوچھا آئے تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے آپ نے پوچھا تو آج تم میں سے کسی بیمار کی اتیمارداری کس نے کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع نہیں ہوتی مگر وہ یقینا جنت میں داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوہتر حفظ بن غیاز نے حشام سے انہوں نے فاطمہ بنت منظر سے اور انہوں نے حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مال کو خرچ یا ہر طرف پھیلاؤ یا پانی کی طرح بہاؤ اور گنوں نہیں ونہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچھتر محمد بن خاسم نے حدیث بیان کی ہمیں حشام بن عروہ نے عباد بن حمزہ اور فاطمہ بنت منظر سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو ہر طرف خرچ کرو یا پانی کی طرح بہاؤ یا خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں شمار کر کر کے دے گا اور سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھتر محمد بن بیشر نے کہا ہمیں حشام نے عباد بن حمزہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان مذکورہ بالا رامیوں کے حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستتر عباد بن عبداللہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زبیر مجھے دے اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں کہ جو وہ مجھے دے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کرو اور برطن میں سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لئے توفے کو حقیر نہ سمجھے چاہے وہ بقری کا ایک کھر ہی ہو یعنی جو میسر ہے بھیج دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اناسی عبید اللہ سے روایت ہے مجھے خبی بن عبد الرحمن نے حفظ بن عاصم سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سائے مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا عدل کرنے والا حکمران اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اور ایسے دو آدمی جنہوں نے اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اسی پر اکٹے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے اور ایسا آدمی جسے مرتبے اور حسن والی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کا بائیں ہاتھ جو کچھ خرج کر رہا ہے اسے دائیں ہاتھ نہیں جانتا اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2380 امام مالک نے خبی بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن عاصم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جس طرح عبید اللہ کی حدیث ہے اور انہوں نے ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ بجائے کہا رجل معلکم بالمسجد اذا خرج منہ حتی يعود علی یعنی وہ آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اسی کے ساتھ معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں لوٹ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 2381 جریر نے عمارہ بن قعقع سے انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر میں بڑا ہے آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو فقر سے ڈرتے ہو اور تمنگری کی امید رکھتے ہو اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہن جائے پھر تم کہو اتنا فلان کا ہے اور اتنا فلان کا اب تو وہ فلان یعنی وارث کا ہو ہی چکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2382 ابن فضیل نے عمارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر میں بڑا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہارے باپ کا بھلا ہو تمہیں اس بات سے اگاہ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو فقر سے ڈرتے ہو اور لمبی زندگی کی امید رکھتے ہو اور خود کو اس قدر محلت نہ دو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہن جائے تو پھر وسیعت کرتے ہوئے کہو فلان کا اتنا ہے اور فلان کا اتنا ہے وہ تو فلان کا ہو ہی چکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تراسی عبدالواحی نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقع نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث پیان کی البتہ کہا کون سا صدقہ افصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوراسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر تھے اور صدقہ اور سوال سے بجنے کا ذکر کر رہے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاسی حضرت حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے دل کی تمنگ کری ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور دینے کی ابتداء اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھاسی حضرت حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر دیا تو آپ نے مجھے دیا پھر فرمایا یہ مال شاداب آنکھوں کو لبھانے والا اوشیری ہے جو تو اسے حرص و تمہ کے بغیر لے گا اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی اور جو دل کے حرص سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو ستاسی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو اٹھاسی عبداللہ بن عامر یحسوبی نے کہا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا تم اس حدیث کے سوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیان کی جاتی تھی دوسری احادیث بیان کرنے سے بچو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روایات کے سلسلے میں بھی اللہ کا خوف دلائے کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا میں تو بس خزانچے ہوں جس کو میں خوش دلی سے دوں اس کے لئے اس میں برکر ڈال دی جائے گی اور جس کو میں مانگنے پر اور اس کے حرص کے سبب سے دوں اس کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو نماز سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں صفیان نے عمر بن دینار سے حدیث پیان کی انہوں نے وحب بن منبع سے انہوں نے اپنے بھائی ہمام سے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے میں اسرار نہ کرو اللہ کے قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے میں اسے ناپسند کرتا ہوں پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوالے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو ابن عمر مکی نے کہا ہمیں صفیان نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی کہا مجھے وحب بن منبع نے جم میں سنعا میں ان کے پاس ان کے گھر گیا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کے درخ سے اخروٹ کھلائے اپنے بھائی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے اسی پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکانوے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بانوے عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین یہ کھومنے والا نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے پھر ایک دو لقمیں یا ایک دو خجوریں اسے واپس لٹا دیتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین کون ہے آپ نے فرمایا جو اتنی تمنگری نہیں پاتا جو اسے سوال سے مستغ نہیں کر دے نہ ہی اس کے ضرورت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترانوے اسماعیل نے جو ابن جعفر بن ابی کسیر ہیں کہا مجھے شریک نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازاد کردہ غلام عطا بن یسار سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین وہ نہیں جسے ایک دو خجوریں یا ایک دو لگمیں لوٹا دیتے ہیں اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے چاہو تو یہ آئت پڑھ لو وہ لوگوں سے چمٹ کر اسرار سے نہیں مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2394 محمد بن جعفر ابن ابی قصیر نے کہا مجھے شریک نے خبر دی کہا مجھے عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے محمد کے بھائی اسماعیل کی روایت کے معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2395 حدیث نمبر 2394 عبدالعلا بن عبدالعلا نے معمر سے انہوں نے امام زہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے ساتھ سوال چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے چہرے پہ گوش کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2396 اسماعیل بن عبراہیم نے معمر سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اس میں گوش کے ٹکڑے کے الفاظ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2397 عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یعنی مانگنا اس کے عادت بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوش کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2398 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 2399 بیان بن عبی بشر نے قیز بن عبی حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص صبحوں کو نکلے اپنی پشت پر لگنیاں کٹھی کر لائے اور اسے صدقہ کرے اور لوگوں کے عطیوں سے بے نیاز ہو جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے وہ چاہے تو اسے دے یا چاہے تو محروم رکھے بلا شبا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے اور خرش کرنے کی ابتداء ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو